فَبِأَيِّ آلَاءِ رَمِّكُمَا تُكَذِّبَا بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انیس سو سنیتالیس اسوی میں ملک ازاد ہوا تو مشرقی پنجاب مسلمانوں سے خالی ہو گیا تو وہاں کے ہندواؤں نے ایک بہت بڑا مشعارہ کیا جس کا صدر مولانا حبیب الرحمن کو بنایا گیا جب مولانا تشریف لائے تو لوگ گلے مل کر روئے اور بہت روئے اور پھر کہنے لگے کہ مولانا آپ گئے تو ہمارا دین و دھرم بھی لیتے گئے مولانا نے فرمایا کہ بھائی ہم تمہارا دین و دھرم کیسے لے گئے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ تھے تو یہاں کی مسجدیں آباد تھیں پانچ وقت ازان ہوتی تھی ازانیں سن کر ہمارے دلوں میں بھی جذبہ اٹھتا تھا کہ ہم بھی بھگوان کا نام لیں مگر اب نہ آزانیں ہیں اور نہ نماز و روزہ کا منظر ہے اس لئے ہم تو ٹھنڈے پڑ گئے ہمارا دین و دھرم ختم ہو گیا جو تمہارے دم سے قائم تھا حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اگر ان کے گھروں تک علم دین نہ بھی پہنچے تو آزانوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا نام ان کے گھروں تک ضرور پہنچتا ہے ایک زمانے میں دارالعلوم کی مسجد کے معزن جان محمد ترکی تھے جب وہ آزان کہتے تھے تو لاؤڈ سپیکر نہ ہونے کے باوجود بلا تکلف ان کی آزان اسٹیسن سے سنی جاتی تھی ان کی آواز اتنی تیز تھی کہ کافی دور تک جاتی تھی جب ان کی آزان شروع ہوتی تھی تو بہت سے ہندو بیٹ جایا کرتے تھے کہ اب اللہ کا نام لیا جا رہا ہے سبحان اللہ